اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال ہم بستری کے بعد غصر کرنے میں کتنی تاخیر کر سکتے ہیں؟ سوال نمبر دو ہم بستری کے بعد کھانے پینے یا کھانے پکانے اور دودھ پینے والے بچے کو دودھ پیلانا کیسا ہے؟ جواب کم علمی کی وجہ سے لوگ جنبی حالت میں خود کو اپنے کپڑوں کو اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ غصر نہ کر لیں اور خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پیلانا کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہیں اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غصر کے بینا آٹا گوننے سے بے برکتی ہوگی حالانکہ شریعت محمدی اس جہالت کا رد کرتی ہے اور اس سلسلے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صحیح اور مسترد احادیث مبارکہ موجود ہیں ہم بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز تواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں مرد و خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی پابندی کا ذکر نہیں ہے بلکہ غصر کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہی تمام لوگ عام روٹین کے کام کاج کر سکتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے ساری کھا سکتے ہیں کھانا تیار کر سکتے ہیں یا پھر گھر کے دوسرے کام کھان نپتانے بھی جائز ہیں اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پیرا سکتی ہے اور ان کی دیکھ بال بھی کر سکتی ہے اس کی کئی ایک دلیلیں موجود ہیں حضرت حضیفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصافہ کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی طرف بڑے حضرت حضیفر رضی اللہ عنہ نے کہا میں جنبی ہوں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان نجس نہیں ہوتا اسی طرح بخاری شریف کی حدیث نمبر دو سو تیراسی ہے جس میں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حالت جنابت میں ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ان سے نہ ملا جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فتح الباری میں کہتے ہیں اس حدیث میں اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چھوے بغیر سو جاتے پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بسری کر کے نہا لیا کرتے تھے یا ویسے ہی سو جایا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہمبستری کر کے ویسے ہی سو جایا کرتے تھے جب معزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی آزان دینے کیلئے آتا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غصر کر کے جسم کو خوش کیے بغیر ہی مسجد میں تشریب لے جاتے اور نماز فجر کی جماعت کرواتے اور میں گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتی رہتی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیتے تھے کسی نے حضرت عامر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا یہ روزوں کے مہینے میں ہی ایسا ہوتا تھا یا عام معمول میں بھی یہی ہوا کرتا تھا تو حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ روزوں کے علاوہ بھی ایسا ہوا کرتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کرنے کے بعد جب جنابت کی حالت میں ہوتے اور سونے کا ارادہ کرتے تو شرمگاہ کو دھو لیتے اور نماز کی طرح وضو کرتے ناظرینِ گرامی ہم بستری کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی جلدی غصل کر کے پاک ساف ہو جائے لیکن اگر نماز کے وقت تک غصل کو مؤخر کر دے تو گناہگار نہیں ہوگا البتہ فجر تک غصل مؤخر کرنے کی صورت میں اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر یہ ہے کہ آدمی استنجا اور غضو کر لے پھر سو جائے اور پھر بیدار ہو کر غصل کر لے چنانچہ مشکاہ شریف کی روایت میں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے یعنی اقتلام یا جمعہ سے غصل واجب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت وضو کر کے عضو کو دھو کر سو جائے کرو مظاہر حق میں ہے یہ وضو کرنا جنبی کے سونے کے لیے طہارت ہے یعنی جنبی وضو کر کے سویا تو گویا وہ پاک سویا لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جسے رات کو احترام ہو جائے یہ جمعہ سے فراغت ہو اور اس کے بعد سونے کا ارادہ ہو یا باوجہ کسی ضرورت غصل جنابت میں تاخیر کا خیال ہو تو ایسی شکل میں جنبی کا وضو کر لینا سنت ہے اتنی بات اور سمجھ لیجئے کہ حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورت مذکورہ میں وضو کیا جائے اس کے بعد عضو تناسل کو دھویا جائے حالکہ ایسا نہیں ہے بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پہلے عضو تناسل کو دھونا چاہیے اس کے بعد وضو کرنا چاہیے اس شکل میں حدیث کی مذکورہ ترتیب کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہاں وضو کرنا اسے مقدم کر کے ذکر کیا گیا ہے کہ وضو کا احترام اور اس کی تعظیم کا اظہار پیش نظر تھا حالت جنابت میں کھانا پینا یا کھانا پکانا درست ہے بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے کھائے پیئے اور اگر وضو کے بغیر صرف ہاتھ مو دھو کر کھا پی لے تب بھی جائز ہے بچے کو دودھ پلانے کے لیے ماں کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے لہٰذا بچہ رو رہا ہو تو عورت نپاکی کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد از جلد غصر کر لیا جائے حالت جنابت میں زیادہ دیر تک نہ رہنا چاہیے ناظرین گرامی یہ یاد رہے کہ یہ وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے تھے وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے نمبر ایک کافر کی لاش نمبر دو خلوق خوشبو لگانے والا نمبر تین جنبی شخص جب تک وہ وضو نہ کر لے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا عمل زیادہ بہتر ہے آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسنِ ضروق کرنا میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا عمل آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے حالانکہ اگر میں زیادہ پوچھتا تو آپ زیادہ بتاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فیسرے پر راضی ہونا ابن آدم کی سعادت یعنی نیک بختی ہے اللہ سے خیر طلب نہ کرنا ابن آدم کی شقاوت یعنی بدبختی ہے اور اللہ کے فیسرے پر ناراض ہونا ابن آدم کی شقاوت یعنی بدبختی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملتے اور سلام و مسافہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے ایک دوسرے سے آلائیتا اور جدا ہونے سے پہلے انہیں بخش دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق آتا فرمائے آمین سمہ آمین